انہوں نے بتایا کہ سکھر ریجن ہے تو کراچی ریجن میں ان کے پاس 396 جو ہیں اسٹورس ہیں لیکن کراچی سٹی میں 125 جو ہیں اسٹورس ہیں تو ہم ان کو پابند کیا ہے میں نے اس کو کہ 125 جو اسٹورس ہیں وہاں پہ ہر چیز اویلبل ہو اور زیادہ سے زیادہ ٹائم یہ کھلا ہوا ہو میرے پرائس جو بیرو والے ہیں وہ ان کے اوپر ویجیلنٹ رہیں گے سپروائزری رول پلے کریں گے کمیشنر حضرات بھی کریں گے سارے کمیشنرز جو ہیں وہ بھی کریں گے اس طرح سے جو بھی اگر کہیں پہ الیگل بازار ہے کمیشنر کراچی کو میں نے کہا ہے کہ کہیں پہ بھی اگر الیگل بازار ہے تو وہ جلد سے جلد بازار بند کر آئے پولیس ان کے ساتھ ہے پولیس ان کو مکمل سپورٹ فرام کرے گی الیگل بازار بند کرنے میں ان کو یوٹلیٹی سٹورس والوں کو ان کو سیکیورٹی دے گی تاکہ دیر سے تک یہ سٹورس کھلے ہوئے ہیں یہ آپ کی طرف سے کوئی اگر کوئی ہو ہم نے ایک یوٹلیٹی سٹورس والوں کو یہ بھی کہا یوٹلیٹی سٹورس والوں کو کہ کہیں انٹیریئر میں جیسے شاپس جو ہیں وہ ان کے سٹورس جو ہیں جیسے بڑے شہر میں بڑے شہروں میں تو گاؤں چھوٹے چھوٹے تحصیل ہیڈ کوارٹرز تو انہوں نے آج یہ ہمیں یقین دیانی کرائی ہے کہ موبائل سٹورس جو ہیں یہ پروائیڈ کریں گے تاکہ جو بڑے شہروں سے ہٹ کے کہیں پہ ہے تو جا کے وہ سٹورس میں جا کے اس موبائل جو سٹور ہے وہ عام شہریوں کو فائدہ دے سکے اسی اسی طریقے سے میں کو کہہ رہا ہوں کہ کراچی میں بھی اسی طریقے کے موبائل سٹورس یہ کریں تاکہ اوپن سپیس جہاں پہ ہو بڑی بڑے جو شاک سے بہت دور ایریا ہے وہاں پہ یہ جو موبائل سٹورس جائے اور وہاں پہ عام شہریوں کو وہ بینیفٹ دیں جی یہ بتا دیں کہ یہ تمام داما جواب کرنے جا رہے ہیں یہ تمام طرح دعوے آپ کرتے جا رہے ہیں لیکن اس کے باوجود جب بھی رمضان کا مہینہ آسا ہے اسی طرح کی تیاریاں ہوتی ہیں اسی طرح کے انجلاف ہوتے لیکن جو جو مہنگائی کا بے کابو جن ہے اس کو کنٹرل نہیں کر سکتے اور ابھی بھی یہی صورتحال ہے یہاں پر آپ اجلاس کر رہے ہیں دعوے بھی ہوتے ہیں بیانات بھی آ جاتے ہیں لیکن جب آپ گراؤن میں جاتے ہیں جو کیا صورتحال ہے لوگ کس قرب میں زندگی گزار رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ غریب تو بالکل نہ پرود کہا سکتا ہے نہ ہی گوشت اور حسن کی چیزیں خرید سکتا ہے خاص تو پر رمضان کے مجھے میں کیا دیکھے جی اسی لئے میں آپ میں نے آپ کو کہا کہ آپ میڈیا والوں کا سہکار مجھے چاہیے شاپ کی پرس کیا کرتے ہیں کہ نوٹیفائر ریٹ لسٹ ہم لگاتے ہیں وہ پیچھے چھپا دیتے ہیں وہ عام عوام کو پتہ نہیں چلتا ہم آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہم نے کمپلینٹ سینٹرز بنائیں وہاں پہ اب تو اتنی چیز آسان ہو گئے کہ میڈیا کے تھوڑ وہ موبائل کے تھوڑ آپ فوٹو نکالیں کہ یہ شاپ کی پر ہے اس کے پاس پرائس لسٹ نہیں لگی آپ دیں آپ جو ہمارے یہ کمپلینٹ سینٹرز بنیں ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے میں ان کو کہہ رہا ہوں پابند کر رہا ہوں کہ وہ آپ کی پکچر پر ایکشن لیں گے تو دیکھیں ایک منٹ تو دیکھیں آپ لوگوں کے سہکار اور عوام کے سہکار سے دیکھیں میں یہاں بیٹھا ہوں مجھے یہ جو رپورٹس دے رہے ہیں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آن گرام کیوں میں رات کو ہیدر آباد گیا کیوں میں خود مساجد میں خود ویزٹ کرتا ہوں تاکہ جو مجھے یہ کہہ رہے ہیں ان کے باوجود میں خود کوشش کرتا ہوں میں رات ہیدر آباد گیا تو ان سے میں نے یہ نہیں پوچھا کہ آج سیکیورٹی کیا میں نے ان سے پوچھا کہ رات کو سیکیورٹی کیا تھی کیونکہ آج تو میں دیفینٹلی وہاں گیا تو پولیس نے میری وجہ سے اگر انتظام آتا چھے کی ہوں گے تو میں نے ان سے یہ نہیں پوچھا کہ آج ارینجمنٹ کیا تھے میں نے ان سے پوچھا کہ رات کو ارینجمنٹ کیا تھے جب پہلا روزہ تھا تو اس حوالے سے میں ان کے کہنے پر چلتا ہوں لیکن سب یہ بتائی کیا ہے ایک 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 پر کیا ایک 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 چیک کیوں نہیں کرتے یہ سارا ملوہ پر ڈال دیا ہم سے مدارکوں نے باہر ہے تو ٹیلی پکچر میں آپ پر چلت بازاروں میں جائیں وہاں پہ لوٹ مار کے دھندے لگیں ایک میلے سے پانچ پائنچ مندے تو پیسے لینے والے ہوتے ہیں تو ان کی پرائیز جسٹ کا کیا ہوگا جو منڈی ہے منڈی سے جب مال آتا ہے وہاں پر آپ میں آپ کو ایک بات دیکھیں میں نے ملبا آپ پہ نہیں ڈالا ہے آپ ایک چیز کلیر سمجھیں میں نے ملبا آپ پہ نہیں ڈالا میں نے آپ سے سہکار مانگا ہے آپ سے کوپریشن مانگی ہے آپ سے آپ کے اوپر کوئی بلیمنگ نہیں کر رہا میں آپ کے اوپر بلیم نہیں کر رہا رینڈم لی جو چیکنگ کا آپ نے کیا وہ میں میں نے آپ کو بتایا کہ آج میں نے میٹنگ کیے دو دن ان کو دیئے پھر میں نکلوں گا بازاروں میں میں نے کب کہا جب میں بیٹھوں گا رمضان ہے وفاقی حکومت پنجاب حکومت نے رمضان پیکیٹ کا ناؤنس کیا ہے سندھ حکومت ابھی تک کوئی رمضان پیکیٹ کا ناؤنس نہیں کر سکتی ہے پنجاب حکومت نے بہت ساری چیزوں پر عوام کو رلیف دینے کے لیے سبسٹی کا ناؤنس کیا ہے سندھ حکومت اس سرے میں خاموش نظر آ رہی ہے کیا وجہ ہے دیکھیں ایسی بات نہیں ہے کہ سندھ حکومت یہاں پہ خاموش ہے ہم ان چیزوں کو جو آپ کے پاس آویلبل چیزیں کافی جگہوں پہ ہم اس چیز کو کنٹرول میں کر رہے ہیں کہ چیزیں جو بازار میں آپ کو مہنگی مل رہی ہیں اس کو کنٹرول میں کر کے اور بچت باز جو آپ کہہ رہے ہیں کہ رمضان پیکیج کے حوالے سے وہ ڈیفینلی سی ایم صاحب نے کوئی نہ کوئی پیکیج کا کر رہے ہوں گے مجھے مرسوہ یہ بتائے کہ آپ سے پہلے یہاں پر اگر سوال اچھا ہے سنوہ آپ سے پہلے یہاں پر دوسرے بھی وزیر داخلہ تھے آج آپ کی پارٹی کی انتہائی عالی قیادت آصف علی زرداری صاحب اور ان کی بہن جو ہیں وہ عدالت میں گئے ہیں اور انہوں نے آج ایک پیٹیشن داخل کرائی ہے کہ سابق وزیر داخلہ ظلفکار مرزا ٹی وی پر بیٹھ کے ان کے خلاف جو الزامات لگا رہے ہیں وہ بے بنیاد ہیں اور اس لئے انہوں نے کہا ہے عدالت کو کہ نہ صرف اسے رکا جائے بلکہ انہوں نے جو الزامات لگائیں اس کے ثبوت بھی دیں آپ سمجھتے ہیں کہ ظلفکار مرزا کی جانب سے آپ کی قیادت پر لگائے جانے والے الزامات درست ہیں دیکھیں جی میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ میں میری لیڈرشپ میری پارٹی ہم عدلیہ کا احترام کرتے ہیں تو عدلیہ کے پاس ہی ہم گئے ہیں کہ جو ہمارے اوپر جھوٹے الزامات لگائے جا رہے ہیں اور جھوٹ پر مبنی جو الزامات پوائنٹ اسکورنگ کی جا رہے ہیں جھوٹی اس کا آپ نشاندہ ہی کریں اگر گورنمنٹ کے حوالے سے ہم کریں گے تو پھر ہر کو یہ کہے گا کہ سیاسی پولٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے تو بہتر ہے کہ کوٹ کے تھرو جو چیز ہے وہ جو صحیح بات ہے وہ سب کے سامنے آ جائے گی نا تھرو کوٹ نہیں ضلوکار مرزا تو بہت سارے الزامات لگاتے ہیں یہ دیکھیں جی ایک چیز میں آپ کو بتاؤں آج تک انہوں نے جو بھی الزام لگائے ہیں وہ جھوٹ پر مبنی ہیں ایک بھی چیز انہوں نے ثابت نہیں کر سکے اور جو انہوں نے لگا ہے وہ جھوٹ پر مبنی الزامات تھے اور آپ یہاں کے کراچی میں لوکل میڈیا والے ہیں تب کے وزیر داخلہ یہاں پہ تھانوں پہ کیا ہوتا تھا کیا ہوتا زمینوں پہ کیا ہوا یہ سب کسی کو پتا ہے یہ بتا دیجئے کہ جو لسٹ آتی ہے کمیشن آپ اس سے پرائیس کنٹرول سے اس میں درجہ اول درجہ دوئیم اور درجہ سوئیم اتنے پریشان کر دیتے ہیں لوگ کو وہ اطماز آزار میں کل گیا ساری میکیا لیکن یہ چیز خدارہ ختم کی جائے کہ بیوکو بنا جائے کیونکہ پیسے کا انصر جو شامل ہو جاتا ہے تو عوام کا کھڑی ہے کہ درجہ اول درجہ دوئیم اور ناکس چیزیں ساری جلی چیزیں بکھ رہی ہوتے ہیں اتواز بزار میں پرائیس کنٹرول والے ان سے پیسے لے رہے ہوتے ہیں کیمپ لگا کے بیٹھ جاتے ہیں دندہ بنایا ہے دوسری آپ نے یوٹیلی پیر سور کی بات کی یوٹیلی سٹور میں آٹھ آٹھ کیڑے والا بارک والا آیا ہے کل سٹور میں دو تیت کراچی میں دکھا ہوا تیل نہیں ہے جو چیزیں آتی ہیں وہ بڑے سٹوروں میں بکھ جاتے ہیں غریبوں کو تو ریلی پیر نہیں مل رہے آپ ان کو سیکیورٹی کی بات کر رہے ہیں دیکھیں میں نے سیکیورٹی ان کو نہیں دے رہا سیکیورٹی اس حوالے سے ہم ان کو دے رہے ہیں کہ سیکیورٹی اس حوالے سے ان کو نہیں دے رہے ہیں کہ یہ غلط چیز بیچیں تو ہم ان کو سیکیور کر رہے ہیں سیکیورٹی ان کو اس حوالے سے دے رہے ہیں کہ یہ دیر تک وہ سٹورز کھلے رہے ہیں سیکیورٹی اس حوالے سے دے رہے ہیں پبلک کے لیے دے رہے ہیں کہ پبلک کو ریلیف ملے پبلک دیر تک وہاں پہ جائے رہا مسئلہ اگر ان کے پاس قوالیٹی کے امیل تو وہ میں اپنے ڈپارمنٹ کو ابھی کہتا ہوں اور اگر پرائس بیرو والوں کے حوالے سے جو آپ نے کہا پرائس بیرو والوں میں سے اگر کوئی ملوث پایا گیا کرپشن میں تو آپ یقین کریں کہ گھر جا کے بیٹھے گا میری پاس سنے میری پاس سنے الزام پہ کسی کے الزام پہ میں آپ مجھے پروف دیتے ہیں میں اس پہ دیکھتا ہوں کہ ان کو ہدایت دیتا ہوں کہ اس میں یہ کیا کر سکتے تمام کمیشنر کو پھول کر کے بتایا تھا کہ تمام جو ان کے متعلق افسران نیچے کے وہ خود بھی بلکہ وزٹ کریں اور جائدہ لیں یہ تمام کمیشنر بیٹھے ہیں یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے کتنے دکانداروں کو جرمان آئیت کیا اور کتنے لوگوں کو پکڑا ہے اب تک اسی کے ساتھ دوسرا سوال یہ لیے گا